اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید کلیم شاہ ناظرین پٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کی جانب سے کل پچیس نومبر صبح چھ بجے کے بعد تمام پٹرول پمپ اور پٹرول کی سیل بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد سرائے لمگیر اور زیلا گجراس مید پاکستان اور ازاد کشمیر کے بھی جتنے پٹرول پمپ ہیں وہاں پر پٹرول کی سیل مکمل طور پر صبح چھ بجے کے بعد بند کر دی جائے گی یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا اور اس کی کیا وجہ ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی علی اکبر مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کے حکومت وقت سے کیا مطالبات ہیں جن کیم نامنظوری ہونے کی وجہ پر پٹرولیم ڈیلر اسوسییشن نے اس ہرطال کا اعلان کیا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام شاہ جی شکریہ آپ نے مجھے اس پر بولنے کا موقع دیا لیکن خوف عوام میں زیادہ جا رہا ہے اس کے بارکس ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ بھی موجود ہے کل جب پٹرول پمپس مالکان پٹرول کی سیل بند کر دیں گے تو وہاں پر پی ایس او کے وہ پٹرول پمپس جو ابھی تک کمپنی کے ہی زیرے ملکیت ہیں یعنی ٹھیکے پر نہیں ہیں کسی ٹھیکے دار کے پاس تو وہ پٹرول پمپس جو ابھی تک کمپنی کے ہی زیرے ملکیت ہیں وہاں سے آپ کو پٹرول مل سکے گا یہ یوں کہلیں کہ عوام کے لیے خوشحبری ہے کہ جب سارے در بند ہو جائیں گے تو ایک در کھلا ہوگا اور وہ پاکستان سٹیٹ آئل کا ہوگا ارے وہاں سے آپ کو پٹرول مل سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنی کمر کس لیں رات کو مالش کر کے سوئیں تاکہ صبح آپ کو تگو دو کرنی پڑے گی آپ کو لڑ کے محنت کر کے پٹرول لینا پڑے گا ظاہر ہے زلہ بھر میں کوئی ایک یا دو ایسے پٹرول پمپ ہوں گے زیر ملکیت ہوں گے تو وہاں پہ حجوم بھی ہوگا رش بھی ہوگا تو وہاں پہ آپ نے اپنی حمد سے ہی پٹرول لینا ہے بس اس کی تیاری کر لیں اور دوسری جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ پٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے کل ہڑتال کی کال دے رکھی ہے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر انہیں ہڑتال کی کال دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے بھی پٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے ہڑتال کی کال دی تھی پانچ نمبر کو لیکن اس کے بعد ہمارے وفاقی وزیر حماد عزر صاحب اور جو پٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کے جنرل سیکٹری ہیں ان کے مبین ایک خوشگوار ملاقات ہوئی اور کچھ تھوڑے سے معاملات تیہ پائے وفاقی وزیر حماد عزر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے گا وہاں پر اس بات کے پیشے نظر وہ پانچ نمبر کی ہڑتال کی کال منسوخ کر دی گئی لیکن بیس دن انتظار کرنے کے بعد جب اس یقین دہانی کو کوئی عملی جامعہ نہ پہنایا گیا کوئی امپلیمنٹ نہ ہوا تب مجبورن انہوں نے دوبارہ پچیس نمبر کو ہڑتال کی کال دے دی اب پچیس نمبر سے صبح چھے بجے سے پیٹرول کی سیل بند کر دی جائے گی اب وہ پیٹرول کی سیل جب بند ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوگا اس وقت ہمارے پورے ملک کا نظام جو ہے وہ پیٹرول پہ چل رہا ہے وہ دور جاتا رہا کہ جب لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے خچر لوگوں نے رکھی ہوتی تھی جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے اس نے خچر رکھ لی اور اس پہ سفر کر لیا اب تو جو ہمارا میڈل طبقہ ہے اس کے پاس بھی جو سب سے چھوٹے سے چھوٹی کنمنٹس ہے جو چھوٹی سواری ہے وہ موٹر بائیک ہے اور موٹر بائیک بھی پیٹرول سے چلتا ہے چلیں اگر آپ موٹر بائیک ترک کرتے ہیں تو آپ ذرا اپنے اردگرد نظر دھڑائیں کتنے لوگوں کے پاس سائیکل رہ گیا ہے آپ یقین کریں ہم لوگ ہماری قوم اتنی آرام پسند ہو گئی ہے کہ سائیکل چلانے میں آر محسوس کرتے ہیں شرم محسوس کرتے ہیں آپ کو اپنے اردگرد سائیکل نظر نہیں آئے گی گوڑا خچر تو اور پیچھے چلے جانا پڑ جاتا ہے بہت دور کی بات ہے ہاں چند لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے شوک کے لیے رکھے ہوئے ہیں چند ریچ فیملیز ہیں جنہوں نے گوڑے رکھے ہوئے ہیں لیکن شوک کے لیے رکھے ہوئے ہیں کسی نے سواری کے لیے نہیں رکھے ہوئے اب تو آپ کو ٹانگیں بھی نظر نہیں آتے کبھی دور تھا کہ آپ ٹانگوں پر سفر کرتے تھے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سارا نظام اس وقت پیٹرول پہ ہے اگر آپ کے پاس ذاتی کنونس نہیں ہے آپ پرائیویٹ سفر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو جو پرائیویٹ گاڑی چلتی ہے اس میں پیٹرول ہوگا تو وہ چلے گی آپ نے یہ بات بلکل صحیح کہی ہے ناظرین کو کہ اپنی ٹینکیاں فل کروا لیں کوئی اضافی گیلن ہے تو وہ بروا کے رکھ لیں لیکن یہ ہے کہ وہ کتنی دیر استعمال کریں گے پتہ نہیں معاملات گرمنٹ کے ساتھ کل تیپ آتے ہیں پرسو تیپ آتے ہیں دس دن بعد تیپ آتے ہیں لیکن افسوس ہوگا اگر یہ ہڑتال ہو جاتی ہے کل چھ بجے تو افسوس ہوگا کہ ملک کا نظام درم بہتر ہو جائے گا ویسے تو ابھی یہی حکومت کی جانب سے یقین دہا نہیں کرائی جا رہی ہے کہ ڈیلر اسوسییشن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیلر اسوسییشن کے جو پہلے بھی یہ مطالبات وہ ہی ہیں حکومت نے پہلے بھی رابطہ کیا اور اس کو ڈلے کیا گیا بیس تاک پھر بیس کے بعد آج پچیس کو کال دی گئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں اب حکومت جو ہے ڈیلر اسوسییشن کو اطماعات میں لے پائے گا اچھا آپ کے سوال کا میں جواب بھی دیتا ہوں لیکن میں مجھے ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ریز کرنا چاہوں گا وزیراعظم صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ اس قوم کو ارترل ڈراما دیکھنا چاہیے وہ عوام نے بہت اسرار کیا تو وزیراعظم صاحب نے پی ٹی وی کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ ارترل ڈرامے کی سیریل جو ہے اس کو اردو میں ڈب کر کے تو ہمارا جو پاکستان کا ٹیلی ویزن ہے اس پہ نشر کیا جائے گا اب سمجھ آتی ہے کہ اس کے پیچھے ویزن کیا تھا اس کے پیچھے گوڑے تھے وہ گوڑے جب عوام دیکھے گی ان کے اندر گھوڑوں کا جذبہ آئے گا عوام گھوڑے رکھے گی پیٹرول سے جان چھوٹ جائے گی اب مختلف ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ آئندہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر دو سو روپے پر لیٹر ہونے جا رہا ہے لیکن چونکہ نظام زندگی سارا پیٹرول پر آ چکا ہے لوگ وہ بھی خریدیں گے لہٰذا جو وزیراعظم صاحب کا وین تھا اس ڈرامے کے پیچھے اس پہ امپلیمنٹ کی ضرورت ہے عوام کے اندر جذبہ آل ریٹی وہ ڈراما دیکھ کے آ چکا ہے گھوڑوں پر سواری کرنے کا ریسیں لگانے کا سفر کرنے کا وہ جذبہ آ چکا ہے لہٰذا بہترین آئیڈیا یہ ہے کہ ایک ایک گھوڑا خریدیں اور پیٹرول سے چھٹکارہ حاصل کریں اور دوسرا جانتا ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ سے انہیں ارتال کی کال دینی پڑی آج بھی حماد عظر صاحب کا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرہ ہے حماد عظر صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ جو پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن ہے ان کی جو مطالبات کی سمری ہے وہ ہم نے ایسی سی میں پیش کر دی ہے اب جو آئندہ پارلیمنٹ میں جلاس ہوگا اس پر اس پر کوئی ختمی فیصلہ بھی آ جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے اتنا ٹائم نہیں ہے اب دیکھیں ہمارے پاس چودہ سے سولہ گھنٹے رہ گئے ہیں کہ ٹائم پورا ہونے کوئی ہے چھ بجے کی کال ہے اگر چھ بجے تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے اور پیٹرول بند ہو جاتا ہے تو اس ملک میں ایک بڑی عجیب سی سیٹوریشن بن جائے گی آج سے چار پانچ سال قبل جب پیٹرول کی شاٹیج ہوئی تھی تو آپ کے وہ تصور کریں ذرا اس وقت پیٹرول پمپس پہ کیا کنڈیشن تھی اس وقت صرف شاٹیج تھی ہڑتال بھی نہیں تھی اب اگر ہڑتال ہو گئی تو آپ سوچیں وہ جو پیٹرول پمپس بڑے ہوتے تھے اس کے بارک سب پیٹرول پمپ کے ساتھ ساتھ آپ کی روڈیں بھی بار جائیں گی گاڑیاں موٹ سائیکلیں ایک جمع غفیر ہوگا تو وہاں پہ پیٹرول پمپس مالکان جو اکا دکا کھلے ہوں گے ان کے لیے ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوگا اب ان میں کسی کے ساتھ فیملی ہوگی کسی کے ساتھ خواتین بچے بوڑے ہوں گے تو وہاں بڑی ظلیل خوار ہوگی میں آپ کے وساطت سے آپ کے چینل کے توسل سے گرمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ کیا جائے ان کے مطالبات اگر تسلیم کرنے ہیں یا کوئی اور ڈیل کرنی ہے یا کسی بھی طرح سے ان کو رازی کیا جائے یہ معاملات دھردال کی طرف نہیں جانے چاہیے شکریہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کارنا یہ ساری صورتحال تھی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل صبح چھ بجے ایک بات پٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ تمام ملک بر میں جو تمام پٹرول پمپ ہیں ان پٹرول کی ترسیل کو بند کر دیا جائے گا تو اسی حوالے سے حکومت کا یہی کہنا ہے کہ پٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں تو اس کا وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی